اسلام علیکم بلکم بیک ٹو مائپ جانل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیلی سے ہوں گے میں بھی بلکو ٹیک ٹاک خیلی سے ہوں آج کے ویڈیو میں جو ہے میں آنکھ ہی تھی دوپے شام کی ٹائم کچن میں دال میں نے شروع میں آپ کو دکھایا آج میں نے کانے میں دال چاول بنائے تھا دال میں نے ریڈی کر کے رکھ لیتی دوپہر میں ہی اور جب کھانے کا ٹائم ہوگا مغرب کے بعد میں اس میں بھگار لگا لوں گی ساتھ میں میں نے پکوڑے بنا رہی تھے میں نے کہا میں کیا روز روز پکوڑا کرو کیونکہ ہمانیاں پکوڑے لازمی بنتے ہیں ان کو لازمی چاہیے ہوتے ہیں پیاز اور پالک کے پکوڑے بنا رہی تھے اس میں میں نے مکس جو نارمل مسالہ ہوتا ہے بیسک وہ ڈالا تھوڑی سی آج میں نے میتھی بھی ڈالی ہے اور اس سائٹ پہ جو میں نے علو میش کیا ہے اس میں ہی میں نے نارمل نمک میرچ نمک میرچ کھٹا دھنیا کھٹا زیرا تھوڑا سا گارلک پاوڈر اور جو ہے کہ میں یہ سب ملا کے جو ہے میں اس کو کر دوں گی اچھی طرح مکس کیونکہ ابھی جو ہے یہ مکسر بہت گرم ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ تھوڑا جو ہے یہ تھنڈا ہو جائے پھر میں اس کو آگے پروسس کرتی ہوں ساتھ میں میں نے اس میں دیکھیں پالک میں نے فریز کری ہوئی ہے وہ میں نے اس میں ڈال دی اور جو ہے میں اوپر سے ڈال دوں گی بیسن کیونکہ جو اینا پانی ہے ویسے بناونا تو پالک کیونکہ فریز ہوتی ہے پھر وہ اور مزید پانی چھوڑتی ہے تو بہت پتلا ہو جاتا ہے بیٹر تو بس میں نے ہلکا ہیسا پانی ڈالا اور اس کو میں نے مکس کر کے رکھ دیا آلو میں میں نے دو ٹیبل سپون میدہ اور ایک ٹیبل سپون میں نے کان فلور ڈال کے اس کو میں اچھی طرح کر لوں گے مکس کے یہ پوری اچھی طرح کمبائنڈ ہو جائے ایک دو کی فارم بن جائے اب اس سے جو ہے آپ کے آرام سے آپ کٹلس بنائیں آپ چکن بھی ایڈ کر لیں جو آپ کے مرضی ہو میں نے تو بس کوئی کسی ریسٹی بھی بنانی تھی میں نے کہا ہر وقت چکن تو ہر چیز میں نہیں ڈال سکتی تو میں نے کہا یہ آج ایسے ہی بناتے ہیں تو اس میں انڈا وغیرہ کچھ بھی لگانے کی ضرور نہیں ہے آج یہ میں نے ایک نیا تجربہ کیا ہے جو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے بہت تھوڑا سا میرے پاس ایک کب دودھ تھا میں نے اس میں تین ٹیبل سپون کسٹڈ پورٹر کے ڈالیں اور جو کلرٹ سے وہیں ہوتی ہیں وہ ڈال کے میں نے اس کو ریڈی کر کے رکھ لیا پھر جب یہ تھنڈا ہو گیا تو میرے پاس سموسا پٹی رکھی ہوئی تھی اب میں نے اس کے اندر لگا دے کسٹڈ کا پیسٹ اور میں اس کو بنا لوں گی رول اتنے مزے کہ یہ کسٹڈ رول بنے تھے یقین مانے اور جو انہوں نے کہا یہ کیسے میں نے بتایا انہیں انہیں ان کو کہ میں نے میٹھے رول بنائے انہوں نے کہا یہ اتنا میٹھے کیسے ہو رہا میں نے کہا میں نے کسٹڈ لگایا سبزیاں وغیرہ کچھ نہیں کہنے ان کو تو خیر بہت پسند آئے پہلے میں نے ایک ٹیسٹ کرا دیا تھا امی کو میں نے پتہ نہیں کیسا رہے ٹیسٹ تو پہلے میں نے سیمپل میں بنایا اور میں اس کو فرائی کر کے میں نے اس کو امی کو دکھایا میں نے کہا میں یہ کھا کے دیکھے اچھا لگ رہا ہے کھانے میں یا نہیں روزانہ نمکین کیونکہ اب میں بھی مجھے نہ کہہ چکی تھی کہ تم کچھ میٹھے میں نہیں بنانا روزانہ کچھ نمکین میں بھی یہ سوچی تھی کہ ہاں کچھ میٹھے بنانے نہیں اور اب بس میٹھے دائی بڑھے بن جاتی فروڈ چارٹ بن جاتی کچھ الگ سے چیز بن رہی سے فرائے ہونے تھے میں نے ان کو دیکھیں دو کی طرح بن گیا تھا اور بہت آرام سے یہ سٹک بھی نہیں ہوا ہلکی سے اس میں آپ مہدے کو ڈسٹ کریں اور اس کا پیڑہ بنا کے اس کو بیل لیں موٹا موٹا سا جتنا آپ کو رکھنا جو آپ کی مرضی ہو جو بھی شیپ دینا ہو مجھے تو بس یہ سمجھ ہے نگٹ کے اسکوائر شیپ گول شیپ تو بنتے رہتے میں نے اس نمک پاروں کے شیپ بنا لیا تھے اتنی در میں دیکھیں کہ میں سیمبل کے لیے اکتلا تھا پھر میں نے امی کو لے جا کے اور ٹیسٹ کرا دیا تھا اب یہاں پہ پہلے ریسپی آپ کو ریسپی ضرور کر نی مجھے بتانی آپ کو یہ میرا تجربہ لگا کہ میں نے کسٹڈ کے رول بنائے اب ہم نے آج ایسے بنائے نیکس ٹائم میں اس کو پورے پر طریقے سے بنائیں اس کی جو اوپر سے مجھے لگ رہا تھا کچھ میں ڈال سکتی جیسے سینیمن اور شگر پورٹر میں اس پہ کوٹ کر لیتی ان کو تو بہت اچھے بن جاتے اوپر سے چوکلٹ سیرپ گارنیش کر دیں یا کریم ڈال دیں جو بھی آپ کو اچھی لگے بہت مزے کے بنیں گے واقعی بہت مزے کے بنیں میں نے تو گھر یہ ایک ہی میرے ہزبنڈ کو اچھے پسند آیا بہت چکا سکا گا اور امی گھا گئی ہماریا میٹھا بہت شوق سے کھا جاتا ہے اب آگے ہیں یہاں پر ہورین کی تائی اور تائی اس کی ایدی لے آئی تھے گر اید کے کپڑے میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کرتی ہورین ہے اب یہ اس کے کلپس تھے اور یہ ان کی پونیا ملٹی کلر کی اس کے ساتھ میں اپنا ویڈ اپ کرتی ہوں کھانے میں دال چاول بنائے تھے اور آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ ضرور کر گا نیکس ویڈ کے لیے اللہ حافظ